بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ایک بے وقوف کچھوے کی کہانی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل میں ایک تالاب تھا وہاں ایک کچھوہ اور دو مرغابیاں رہتی تھیں ان تینوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن بسر کا رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک پریشانی لاحق ہو گئی وہ یہ کہ تالاب سوکھنے لگا تھا اور ظاہر ہے پانی کے بغیر ان کی زندگی بے مانا تھی انہیں اب نئے تالاب کی فکر ہوئی جب مرغابیاں وہاں سے الودا ہونے لگیں تو کچھوہ گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ یہاں اکیلا رہ کر کیا کروں گا دوستوں اور ساتھیوں کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے کیا چنانچہ اس نے مرغابیوں سے فرمائش کی کہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں مرغابیوں نے ایک ترکیب سوچی انہوں نے ایک لکڑی لی اور ان کے دونوں سرے دونوں نے اپنی چونچوں میں دبا لیے کچھوے نے لکڑی کو مضبوطی سے موں میں پکڑ لیا اور بیچ میں لٹک گیا جب وہ تینوں اڑے جا رہے تھے تو ایک عجیب سا منظر نظر آ رہا تھا لوگ جب انہیں دیکھتے تو خوب ہنستے اب کچھوے نے یہ بے وکوفی کی کہ اپنا موں کھول دیا اس کے موں کھولنے کی دیر تھی کہ وہ دھڑام سے زمین پر آن گرا اور اس کو چوٹا گئی اور دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ مجھ سے کیا بے وکوفی ہو گئی اس طرح اپنی بے وکوفی سے کچھوہ اپنا نقصان کر بیٹھا تو دوستو اس کہانی سے یہ ہمیں درس حیات ملتا ہے کہ بے وکوفی کا انجام برا ہی ہوتا ہے اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں عرفان فانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ